اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام ایک ویڈیو مدرسے کے بچے کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور راتوں ہی رات وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ناظرین اکرام ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اور ناچ رہا ہے ناظرین اکرام کو اپنی خود مرضی سے ناچ نہیں رہا ہے اس کے جو استاد ہیں وہ سکھا رہے ہیں کہ میں جس طرح سے آپ کو بتایا اس طرح سے ڈینس کیجئے تو ناظرین اکرام اس طرح ایسی تربیت کریں گے اس طرح سے استاد کی حرکت ہوگی وہی بچہ قرآن کا دشمن ہو سکتا ہے وہی بچہ احادیث کا دشمن ہو سکتا ہے قوم و ملت کا دشمن ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام اس طرح ایک اس طرح کی حرکت جو استاد کر رہے ہیں ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں اور پرزور نندہ کرتے ہیں اس طرح سے مدارس کے بچوں کو اس طرح کے مدارس کے علماء اس طرح کے حرکت قطعاً غلط بات ہے ہم اس بات کا پرزور نندہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ مضمت کرتے ہیں ناظرین اکرام مدارس سے یہ مدارس اسلامیہ مدارس دینیہ سے دینی علوم سکھا جاتا ہے یہی مدارس اسلامیہ سے جو ہے انسان کیسے رہتا ہے اور گھر کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بہر والوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ پیش کرے اللہ اور اس کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آنا چاہیے آپ اس طرح سے ڈینس سکھاتے ہیں ناظرین اکرام یہ بالکل غلط بات ہے بہت زیادہ جس کو بولیے فالتو کام کہیے تو ناظرین اکرام اس طریقے کی حرکت کی جا رہی ہے یہ مسلمان اور اس طریقے کے علماء اکرام کا اس طرح سے شعبہ نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ شعبازی کر رہے ہیں اس طریقے سے بہت غلط بات کام ہو رہی ہے مدارس تو وہ ہے جس میں تربیہ سکھایا جاتا ہے جس میں قرآن اور حدیث کی علوم سکھایا جاتا ہے اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے اس کی عزت کیا جاتا ہے اور اس کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر میں جو ہے تبدیلی لانا چاہیے آپ ایک عالم دین ہو کر اس طریقے سے حرکت کریں گے جو قطعاً غلط بات ہے تو ناظرین اکرام بہت زیادہ یہ ہم نہیں ہم کو غصہ نہیں آرہا ہے یہ پورے مسلمان کمیونٹی جو علماء حضرات کو بدلام کرنے والی بات ہے کب تک کرو گے اس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کس طریقے حرکت یہ کرو گے آپ کہاں تک پہنچ گئے ہو آپ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو ہانا جاتا ہے کانٹا جاتا ہے اس طریقے سے آپ قرآن کے ساتھ مزاق کرتے ہیں حدیث کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو یہی حال ہوگا مسلمانوں کا یاد رکھئے تو مدارش کے اندر میں کیا چل رہا ہے مدارش کے اندر میں قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا علم نہیں دے کر آپ ناچ اور گانا سکھاتے ہیں تو یہی سکھا جاتا تھا علماء اکرام سے ہم یہ سکھتے تھے کہ وہاں ناچنا گانا آپ سکھاؤ گے تو ہم آپ سے کیا سکھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام اسی لئے غور کرنے کا ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کس دہانے پر ہم جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ناچ گانا سب کو ختم کرنے حضور سید عالم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیتیں آج آپ نے ناچ گانا گوام کیا گیا بہت زیادہ یہ بربادی کا سامان چل رہا ہے بہت زیادہ جو ہے بےہودگی کا آپ مظاہرہ دکھا رہے ہیں اس کا ہم پرزور نیندہ کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کا اس معاملے میں کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں ناظرین اکرام اس طرح کی حرکت کوئی بھی عالم دین کو اور کوئی استاد کو بھی استاد کو کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے تو ناظرین اکرام اس معاملے میں آپ کا کیا رہے ہیں ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اور علماء اکرام کو اس طریقے سے کرنی چاہیے کیا ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم اتنی محنت سے آپ تک ویڈیو پہنچا رہے ہیں اس کا جب آپ ہمیں کومیٹ اور لائک کریں گے یہی ہمارا فائدہ ہے اور ہمیں اتنا محنت کا سیلہ مل سکے ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ